اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آشا ریسپیز بہت ہی مددار اور بہت ہی ہیلڈی اور جھٹ پٹ بن جانے والی ٹین منٹ ویجیٹیبل فرائیڈ رائیف کی ریسپی دینے جا رہی ہوں آپ کو اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو واقعی میں یہ ٹین منٹ ریسپی ہے تو آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے دیار کیا ہے میں نے دو کپ چاول لیے تھے بناس پتی رائز لیے تھے اور میں ان کو بوائل کر چکی ہوں اور بوائل کر کے تو میں نے ان کو اندر تھوڑا سا آئل ڈال دیا تھا تاکہ یہ آپ اس میں سٹکی نہ ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ہم نے اس کو رکھنا ہے یعنی کہ یہ نیرم نہیں ہونے چاہیے 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 اور فرائیڈ رائیس تاب بہت اچھے بنتے ہیں تھوڑی سین میں کسر رہنی چاہیے اور تین میں نے انڈے لیے اور کاری مرچ لیے اور ٹو ٹی بل سپون میں لیے جی سویا ساس اور فور ٹی بل سپون لیے میں نے چلی ساس ویڈ چلی ساس ویڈی بل آپ کے پاس جو بھی افیلی بل ہے آپ لیے سکتے ہیں میں نے یہ جو آپ کو میں اب دکھا رہی ہوں یہ ہے جی گارلک جیسے انین ہوتا ہے گرین انین اسی طرح سے گرین گارلک ہوتا ہے یہ میں نے لیے مجھے اس کی مطبع اس کا فریور بہت پسند ہے تو میں یہ بھی لے رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے ایک ہڑی مچ لی ہے گرین انین جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ بند گو بھی جائے گی اور ہمارے جو شائنیز گاجر ہے وہ جائے گی کیپسیکم جو ہے وہ میری گھر میں نے اتنی کھائی جاتی پسند نہیں کی جاتی تو میں اس نہیں ڈال رہی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو مردی ویڈیٹیبل مردی آپ ایٹ کر سکتے ہیں تین میں نے انڈے لیے اور انڈے میں میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون امک ڈال دیا اور اس کو ہم فرائی یعنی اس کو آملیٹ سا بنائیں گے جیسے بنتا ہوتا ہے جیسے فرائی ڈائز کیلئے بنتا ہوتا ہے تو بس انجی اچھی طرح سے بیٹ کر لیں اور آپ چاہیں تو اس وقت اس میں کھائی مرد بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں خالی نمک ڈال رہی ہوں اگر ہمارے بیٹ ہو گئے ہیں اچھی طرح سے اور اب ان کو کرتے ہیں جی فرائی اچھی طرح سے میں نے ڈال دیا جی تقریباً فور ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالیا ہے اور یہ فرائی ڈائز جو ہوتے ہیں یہ آئل میں ہی اچھے بنتے ہیں اور ڈال دیں اور کوئی شیف بغیرہ نہیں اس کی بنانی بس مکس کر دینا ہے جیسے ہم فرائی ڈائز کے لئے ہندو کو کرتے ہیں اور اگر ہمارے بن گئے ہیں اچھی طرح سے بس اس طرح سے رکھنا ہے اس کو اور اس کے بعد میں نے ڈال دیا تھا جی اس میں چابل وائل اگر چابل جو ہے وہ ٹھامل کر دیئے تھے تھوڑا ساپس میں مکس کریں تمام چیزوں کو اگس کو اور رائس کو یہ بہت ہی جلدی بہت ہی چھٹوٹ بن جانے والی ریسپی ہوتی ہے اور جو سپائسیس ہیں جیسے میں نے بلیک پیپر یوز کی ہے آپ وائل پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مردی سے یوز کر سکتے ہیں ام سپائسیس اور میں نے اپنا ریگرور نمک یوز کی ہے میں نے چانی سال ڈوز نہیں کیا اس میں تقیبن ون ٹی سپون اور تھوڑا سپنا دیسی ٹچ لینے کے لیے میں نے اس میں ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون ساری ڈالی ہے جی رڈ چلی فلیکس اور ون ٹی سپون میں نے ڈالی ہے بلیک پیپر بس یہی اس میں اس میں شامل ہوں گے مکس کر دیں اچھی طرح سے تمام چیزوں کو اور ایکس اور بلیک پیپر رڈ چلی فلیکس نمک اور جو ہمارے انڈے ہیں تمام چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب میں ڈال رہی ہوں جی اس میں سویا ساس 3 ٹی سپون میں سویا ساس لیا تھا اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں رڈ چلی ساس 4 ٹی سپون میں نے رڈ چلی ساس لیا تھا اس کو بھی شامل کر دیں اور پھر سے مکس کر دیں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میں نے رڈ چلی فلیکس یوز کی ہیں تو اس کے وجہ سے یہ تھوڑ سے سپائسی بن گئے ہیں لیکن یہ ٹوٹل ہی آپشنل ہے اگر آپ نے یوز کرنا چاہتے تو بے شک مت کریں اور اب بس اب میں نے سبزیاں ایڈ کر دینی ہے سبزیوں کو کوئی فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ایڈ کریں گے اور تمام چیزوں کا مچی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا فرائی کر لیں گے گرین چلی اور گرین گالک اور بانگو بھی اور چھائنا گا جائے آپ نے جو بھی سبزی رانی ہے اسی طرح سے شامل کرنی ہے مطلب بہت زیادہ آپ نے اس کو پہلے سے فرائی نہیں کرنا اور آپ دیکھ ستے ہیں کتنا خوبصورا سا کلرانا شروع ہو گیا ہے مجھے تھوڑا سا مجھ کام لگ رہی کہ میں نے بلیک پر اس میں اور اٹ کی تھی اور اینڈ پر میں پھر سے اس میں شامل کر رہی ہوں گرین انین ویجیٹیبل کی کوئی مہین منڈ نہیں ہے آپ جتنی مرضی ویجیٹیبل یوز کر سکتے ہیں بس ہمارے راہ استیار ہو گئے ہیں اور بہت ہی مدیدار بنے تھے یہ اور بہت ہی چھٹ پڑ سے اور واقعی میں یہ ٹین وینٹ میں بن گئے ہیں اگر آپ نے تمام چیزیں پہلے سے پرپیئر کر کے رکھی ہوں گے امید کرتی ہوں میری آج کی یہ بہت ہی مدیدار تھے اسے بھی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری آسفیز پسند آ رہی ہیں تو پیس میری چینل آشار اسپیز کو سبسکرائب کیجئے نائک کیجئے شیئر کیجئے اگلی سے بھی تک کیلئے اللہ حافظ